بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میک بان نہائٹ رہے ہیں والا ہے ہم دائنیمکس یونٹ فری کر رہے ہیں فیزکس کا آج ہم اس میں رولنگ فرکشن کے اوپر بات کریں گے جس طرح ہمیں فرکشن روکتی ہے اسی طرح شیطان ہمیں اللہ کا رستہ اتحار کرنے سے روکتا ہے اللہ صلی اللہ قرآن جید میں کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے تاکہ ان کو اندھیرے سے نکال کا روشنی میں لے جاتا ہے تو پیارے بچوں اللہ کا دوست بننا بہت زیادہ آسان ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں فہم تلابت تو عربی میں کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اس کے اوپر غور کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے اور پھر اس کو اپنے عمل مر لے کر آنا ہے آپ خود عمل کریں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ سے انسپائر ہوں گے اور پھر آپ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں گے ویل is one of the most important invention in the history of mankind پیئے کی اجاد جو ہے وہ بہت اہم ہے انسانی تاریخ میں The first thing about a wheel is that it rolls as it moves rather than slide سب سے پہلی بات جو پیئے کے بارے میں اب ہوئی ہے کہ وہ گھومتا ہے جب وہ حرکت کرتا ہے فسلتا نہیں ہے آپ کا یہ common observation ہوگی placing a large heavy box on a cart with wheels to move it instead of pushing it اگر آپ ایک بڑے کارٹن کو ٹرولی پہ رکھ لیتے ہیں جس کے پیئے لگے ہوئے ہیں تو اس کو move کرنا آسان ہوتا ہے wheels greatly reduces the friction why پہیا friction کی force کو کم کرتا ہے لیکن کیسے the wheels rolls without rupturing the cold welds cold welds ہم پچھلے سبق میں پڑ چکا ہے کہ جب دو surfaces جو ہیں وہ آپس میں رابطہ ہوتا ہے contact ہوتا ہے تو ان کے درمیان کچھ points خالی ہوتے ہیں کچھ سختی سے ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں ان کو cold welds کہتے ہیں these cold welds resist the surfaces from sliding over each other اور یہ surfaces کو پھر ایک دوسرے پھر پھر سلنے میں مضاحمت کرتے ہیں لیکن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے والی میں rolling friction ہے کہ جب پہیا move کرتا ہے تو وہ ان cold welds کو rupturing نہیں کرتا بلکہ ان کے اوپر jump کرتا ہے that is why rolling friction is much smaller than the sliding friction اسی لیے rolling friction بہت کم ہوتی ہے as compared to sliding friction ball bearings استعمال کیے جاتے ہیں they reduce friction and enable the shaft to rotate more smoothly and with a lower energy requirement ball bearing سے friction reduce ہو جاتی ہے اسی طرح friction enables a car move on road without skidding friction car کو سڑک پر فصلے بغیر چلنے کے قابل بناتی ہے it is because of the friction between the tires of car and the road which enables car to move forward without skidding if there were no friction car would stay where it was اگر friction نہ ہو تو car جہاں کھڑی ہے وہیں کھڑی رہے تو حرکت کرنے کے لیے friction جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اسی طرح آپ دیکھیں it becomes sometimes difficult to drive and control car on wet road گیلی سطح پر car کو control کرنا مشکل ہو جاتا ہے this is because of water present on road reduces friction کیونکہ سڑک پر موجود پانی friction کو کم کرتا ہے what is tire tread ہم دیکھتے ہیں کہ tire tread کیا ہوتا ہے آپ اگر غور سے دیکھیں تو tire کے اوپر ایک rubber کا گھیرا ہوتا ہے that makes contact with the road or the ground جس کی وجہ سے tire کا رابطہ سڑک یا زمین پر ہوتا ہے اگر آپ اس تصویر کو اور سے دیکھیں تو یہ جو ہیں کچھ ابرے ہوئے pattern سے بنے ہوئے ہیں ان کو tread pattern کہتے ہیں اور نیچے beads ہیں body ply ہے تو the threading on tires is designed to increase friction یہ اس لیے design کیے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں کہ tires کی friction جو ہے وہ زیادہ ہو سکے what is the benefit of threading tires tires threading کا فائدہ کیا ہے threading improves road grip جو سڑک ہے اس کے اوپر grip بضبوطی کو زیادہ بہتر بناتا ہے makes it safer to drive even on wet road اور گیلی road پہ بھی drive کرنے کو محفوظ بناتا ہے as tires are used the thread is one of limiting the effectiveness in providing traction جیسے tire استعمال ہوتے ہیں تو ان کی thread جو ہے وہ ٹھوٹ پھوٹ جاتا ہے اور ان کی effectiveness کم ہو جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ breaking and skidding جب break لگتی ہے تو car فسل کیوں جاتی ہے the wheels of a moving vehicle have two velocity components جو ایک moving vehicle ہے اس کے wheels کے دو velocity components ہیں motion of the wheels along the road ایک تو گاڑی پوری آگے کو جاری ہوتی ہے rotation of the wheels about their axes اور دوسری wheels کی rotation جیسے آپ اس diagram میں دیکھیں کہ linear velocity ہے گاڑی کی اور motion of wheels about their axes اگر آپ اور سے دیکھیں تو پہئیے گول گول اپنے axes کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں to move a vehicle on the road as well as to stop a moving vehicle requires friction between its tire and the road یعنی گاڑی کو چلنے کے لئے بھی اور چلتی ہوئی گاڑی کو روکنے کے لئے بھی friction چاہیے ہوتی ہے tires اور road کے درمیان if the road is slippery اگر فسلن والی road ہے the tires are worn out اور tires پھٹ چکے ہیں then the tires instead of rolling slip over the road تو گھسے ہوئے tires جو ہیں وہ rolling کی بجائے slip فسلیں گے سڑک کے اوپر تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس سے accident ہونے کا خطرہ ہوتا ہے to stop a car quickly a large force of friction between the tires and the road is needed اگر جلتی ہوئی گاڑی کو روکنا ہو تو ایک بہت زیادہ friction force کی ضرورت ہوتی ہے tires اور road کے درمیان but there is limit to this force of friction that tires can provide لیکن اس force of friction کی ایک حد ہوتی ہے جو کہ tires مہیا کر سکتے ہیں if brakes are applied too strongly the wheels of the car will lock up stop turning اگر آپ بہت زور سے brakes کو apply کریں گے تو جو پہیا ہے گاڑی کھا وہ lock up ہو جاتا ہے وہ stop turning گھوم بند کر دیتا ہے the car will skid due to its large momentum تو گاڑی skidding کرے گی خسلے گی اپنے momentum کی وجہ سے it will lose its directional control that may result in an accident اس کا directional control ختم ہو جائے گا اور حادثہ یا accident ہو جاتا ہے اسی لئے caution حفاظتی اکدام کریں جب ہی آپ سفر پہ جانا ہو آپ نے brake لگانی ہو not to apply brake to hard that lock up rolling motion especially at high speed پہلے آپ speed آہستہ کریں پھر آپ brake لگائیں to high speed پہ بہت تیزی سے lock up ہو جاتا ہے اگر آپ brake supply کریں دوسری precaution یہ ہے it is unsafe to drive a vehicle with worn out tires گھسے ہوئے ٹائروں کے ساتھ کبھی بھی travel نہ کریں بلکہ کچھ عرصے کے بعد اپنی گاڑی کے ٹائر تبدیل کر لیں امید ہے آپ کو lesson ثسان دائیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک